وقت دکھائی نہیں دیتا مگر بہت کچھ دکھا دیتا ہے مسجد میں دیوبندی شیعہ سنی وحابی سینما میں ایک ذات بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سراخ ہوتے ہیں جتنی مرزی محبتیں ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں جیسے جیسے انسان ٹھوکرے کھاتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے فیصلوں میں نکار آتا جاتا ہے زندگی ہمیں کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کرتے زندگی ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے کسی نہ کسی شیعہ سے محروم کسی نہ کسی شیعہ کے لیے ترستہ ہوا انسان اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر رکھتے اور کمزور اتنا ہے کہ لہجوں اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں بلکہ چٹخارے دار چھوٹ سے مطلب ہوتا ہے ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو ہر شخص خدا بننے میں مصروف یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے زندگی اتنی نہیں کہ سبھی غلطیاں ہم خود کریں جو اللہ کی دیئے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط اوقعات کر کے خریدتا ہے میری جیب میں ذرا سا چھیت کیا ہو گیا سکھوں سے زیادہ رشتے سے رکھ گئے جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تحمد کردار کشی تانہ زنی تاثب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں غیر ضروری تنقید وہ دلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر کلم کرتی ہے میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹ پیچھے برائی کرنے کے لیے تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کم بخت کام بڑی امانداری سے کرتے ہیں انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کسرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑھنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہو جاتے ہیں خود کو اویلیبل نہیں خود کو ویلیو ایبل بناو زندگی کی ہر چیز ٹیمپریری ہے لیکن اللہ کی عبادت پرمننٹ ہے سچ کہتے ہیں لیٹ نائٹ کنورسیشن انمول ہوتی ہے جیسے تحجد کے وقت اللہ سے باتیں کرنا ماں گھر کا نیوکلیس ہوتی ہے اس کے بغیر پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجئے گا یاد رہے سام جل تب ہی اترتا ہے جب وہ اس سے بڑا سام بنتا ہے منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تطبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے وہ دھاکہ جسے بار بار کاتا اور جوڑا جائے وہ دھاکہ نہیں ہوتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاتے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی کی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیس کی میں ہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ